اسلام علیکم ویلکم ٹو مسٹر ہربل چینل دوستو کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا تناصل ایک ہی دن کے اندر سارے کا سارا باہراج ہے جتنی بھی آپ نے غلط کاریاں کی بھی ہیں وہ ساری کی ساری آپ ختم ہو جائیں اور ایک منٹ سے پہلے سارا تناصل باہراج ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہڈی کی ماننی تناصل ہو جائے سخت یہ شبگہ جاتے ہی ایسا سخت ہو جائے کہ ہڈی لگے کہ بلکل اتنا سخت ہے کہ ہڈی کی ماننی وہ افراد جو ساٹھ سال ستر سال عمر بھی پا جوکے ہیں وہ بھی اگر یہ خواہش رکھتے ہیں تو آج کی وڈیو آپ کے لئے آپ کو تین چیزیں بتاؤں گا اس ٹوٹکے کے بنانے کے لئے سب سے پہلے نمبر پر آپ کو چاہیے بادام تین سے چار دانے آپ نے بادام کے لینے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ کو چاہیے السی کے بیچ فلیکس سیڈز انہیں بولا جاتا ہے انگلیش کے اندر یہ آپ نے لینے ہیں تیسرے نمبر پر آپ کو چاہیے خشخاش یہ تین چیزیں آپ نے لینے ہیں خشخاش دوستو اصابی طاقت دیتا ہے بہت زیادہ میں بیڈیو میں بتا چکا ہوں ٹائمنگ پیدا کرتا ہے اور خاص طور پر وہ افراد جن کی ٹائمنگ میں کمی سختی میں کمی آئی ہو اور وہ افراد جو کمپیٹر پر زیادہ کام کرتے ہیں جن کا زیادہ کام دماغی کام ہے ان کے لئے یہ ٹوٹکا بہت خاص ہونے والا ہے کام کرنے والا ہے تو چلیے اس کو بھرانے کا طریقہ کر سیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے کے ساتھ اس ٹوٹکے کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے چار عدد بادام ڈالنے ہیں یہ چار بادام لینے ہیں گری بادام اچھی کوالٹی والا بادام لیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو السی کے بیج ہوں گے اس کی ایک چمچ آپ نے ڈالنی ہے جتنی مقدار میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے وہ ہی ڈالنی ہے کیونکہ حکمت کے اندر مقدار کا ہی سب سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اور دو چمچ خشخواہش کی ڈالنی ہے اچھے طریقے سے کوٹ لینا ہے موسیقی یہ دیکھیں ہم نے باداموں کو اور ان تینوں چیزوں کو اچھے طریقے سے کوٹ لیا ہے آپ نے بھی اسی طریقے کے ساتھ کوٹ لینا ہے بلکل واضح کر کے دکھا رہا ہوں تاکہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں کہ کتنا کتنا آپ نے اس کو کوٹنا ہے اچھے طریقے سے آپ نے باریک سفوک تیار کیا جب یہ سفوک تیار ہو جائے اس کے بعد آپ نے ایک پول میں ڈال لینا ہے اس کو اور اگر آپ اس سفوک کو زیادہ تیار کرتے ہیں تو آپ کانچ کی بوتل لے لیں چھوٹی بوتل لے لیں ایک جار لے لیں اس کے اندر محفوظ کر کے آپ رکھ سکتے ہیں اس کو تقریباً آپ تقریباً دو مہینے کے لیے آپ سٹور کر سکتے ہیں اس سفوک کو بنا کے دو مہینے سے زیادہ سٹور نہیں کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ تازہ ٹھوٹکا بنا سکتے ہیں یہ دیکھئے چلیے اب اگلا سٹیپ کر لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو سب سے پہلے ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے دودھ کو گرم ہونے کے لیے راکھ دینا ہے جب دودھ اچھے طریقے سے اُبلنے لگے تو پھر یہ جو سفوف ہم نے تیار کیا تھا یہ آپ نے بیج میں شامل کر دینا ہے یہ ہم اس کے اندر دو چمچ اس سفوف کی شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے دودھ اُبل چکا ہے اور اپنا رنگ بھی یہ چیزیں بیچ میں چھوڑ چکی ہیں آپ غور سے دیکھ لیں یہ دودھ کا رنگ بھی تبدیل ہو چکا ہے اب ہم اس کو اتار لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیسے استعمال کرنا ہے کون کون سے افراد اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور اس کا برہیز کیا ہے نہیں ہمارا ٹوٹ کپ بلکل تیار ہو چکا ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ دودھ آپ نے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ پھیکا ہے اس کے اندر کیا ہم شامل کریں تو ہم اس کے اندر ایک چمچ خالص شہد کی ہم شامل کریں گے شہد آپ مرکیٹ سے بھی خرید سکتے ہیں کوئی بھی اتنا ایشو نہیں ہوتا لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کو چھوٹی مکی کا شہد ملے تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے آپ وہ خریدیں ٹھیک ہے جی تو ایک چمچ ہم شہد کی شامل کریں گے دودھ کو میٹھا کرنے کے لیے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو کون کون سے افراد پی سکتے ہیں اور کیا کیا یہ طاقتیں فرام کرے گا سب سے پہلے آپ کے اندر جو اب مادہ کی تعداد بہت زیادہ پیدا کرے گا ٹائمینگ کا مسئلہ ہے ٹائمینگ کا مسئلہ حل کرے گا سختی پیدا کرے گا آپ کے تناصل کے اندر اور ایسی طاقت پیدا کرے گا کہ جو ساٹھ سال تک کم سے کم ساٹھ سال تک آپ کا ساتھ دے گی اور وہ جو بزرگ افراد ہیں ساٹھ سال کی عمر والے افراد ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ ایک کپ پینے کے بعد آپ نے بستری نہیں کرنی کم سے کم دس دن اس کو استعمال کرنے کے بعد کرنی ہو جو جوان ہے وہ ایک کپ پی سکتے ہیں اس کے بعد دو تین دن کا وقفہ دے کے پھیرے پی سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر طاقت بہت زیادہ ہے پھر جوانوں سے برداشت نہیں ہوگی اور میں ان کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کے استعمال کے دوران آپ نے بستری نہیں کرنی لیکن اس کے استعمال پہلے کر لیں اس کے بعد طاقت جب بھرپور ہو جائے جب آپ سے یہ سمجھیں کہ بلکل برداشت نہیں ہو رہا تو اس کے بعد آپ کر سکتے ہیں ورنہ ادروائز پہلے اپنا علاج کریں پرہیز علاج سے بہتر ہے سب سے پہلے پرہیز کریں اب دیکھیں اس کے استعمال کے دوران آپ نے کھٹی چیز نہیں کھانی اور رات کو سونے سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے کھانا جس دن یہ استعمال کریں اس دن کھانا کم مقدار میں کھائیں تاکہ یہ دودھ آپ زیادہ بھی ہیں اور آپ کو میدہ جو ہے وہ اس کو ایکسپٹ کریں نہ کہ آپ کے کھانے کو ایکسپٹ کریں آپ کھانا یہ نہیں ہے کہ آپ نے منٹ کے کھا لیا ہے صحیح پیٹ فل کر کے کھا لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے دودھ بھی پی لیا ہے تو یہ گڑڑ ہو جائے گی پیٹ میں کھانا تھوڑا کھائیں اس کو استعمال کریں اور اس کے استعمال کے دوران کھٹی ترششیہ سے پرہیز کریں اگر آپ نے ٹائمنگ کو باہل کرنا ہے ٹائمنگ جس بندے کی صحیح ہے وہ کھٹی چیزیں نہیں کھاتا کھٹی چیزیں کھانے سے مرد جو ہے وہ خصی ہو جاتا ہے یہ بات ذہن میں رکھئے اور امید کرتے ہیں کہ آج کے وڈیو آپ کو پسند ہوگی امید کرتا ہوں یہ بھی کہ آپ کے سارے سوالات کے جوابات نکل گئے ہوں گے آپ کمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو اب آپ کو اگر یہ وڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر ہربل چینل کو سبسکرائب کر لیں اور وڈیو کو لائک کریں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا ملتے ہیں کل اسے بھی بہترین ٹوٹکے کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ